اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نخیل اور ہم نے ان کے لئے بنا دیئے ہیں باغات خجور کے وعنابین اور انگوروں کے وفجرنا فیہا من العیون اور اس میں ہم نے چشمیں جاری کر دیئے ہیں لے یا کنو من سمرہی تاکہ وہ اس کے جو میوے ہیں ان کو کھائیں وما عملت ہو ایدیہن یہ ان کے ہاتھوں نے دنی بنایا یہ خجور کس نے بنائی ہے یہ انگور کس نے بنا دی ہے کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے یہ آگے چل کے سورہ واقعہ میں آئے گا کہ یہ چیزیں ہم مگاتے ہیں یا کسی اور نہیں اس کو ان کو مگایا ہے کون پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے پالتا ہے بیج کو بٹی کی تاریخی میں کون کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ ان کے ہاتھوں کے تو یہ بنایا ہوئے نہیں ہے افلا یشکرون تو کیا یہ شکر نہیں کرتے سبحان اللہی خلق الازواج کل لہا بہا پاک ہے وہ جس نے پیدا کیا ہے تمام جوڑوں کو جتنے بھی ہیں کل لہا ممات امت الارض جو زمین سے پیدا بار ہوتی ہے وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے خود یہ جوڑوں کی شکل میں ہیں مرد اور عورت اور اس طرح اور بہت سی اماری مخلوقات جانتے بھی نہیں ہیں وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہیں اسی طرح ایک نشانی ان کے لیے ہے یہ ایسے ہے کہ جیسے سیاہ چادر کے اوپر دن کی چادر جو تھی وہ آگئی تھی روشن چادر ایک سیاہ چادر نیچے سفید اوپر ہے ہم نے کھینچ لی ہے وہ دن والی چادر ہم اسے دن کو کھینچ لیتے ہیں فائدہ ہوں مزلمون تو وہ سیاہ چادر رہ جاتی ہے پھر یہ اندھیریں میں رہ جاتے ہیں اور سورج چل رہا ہے اور چلتا رہے گا اس کا ایک مستقر ہے اس کا ٹھہرا ہوا راستہ ہے جس پر یہ چل رہا ہے اور یہ اندازہ کیا ہوا ہے اس کا جو العزیز ہے العلیم ہے اور علم والا ہے اور چاند کی ہم نے مقرر کرنی ہے منزلیں حتی آردہ کل ارجون القدیم یہاں تک پھر وہ دوبارہ ہو جاتا ہے ایک سوکھی ہوئی تہنی کی طرح جب آخر میں چاند رہ جائے گا ستائیسویں شب کو آپ دیکھئے گا صبح کے وقت تو وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ چاند جو ہے وہ بلکہ معلوم ہوتا ہے کوئی درخت کی سوکھی ہوئی اسی شاکھ ہے ارجون القدیم لَا شَمْسُ يَنْبَغِي لَهَا اَنْتُنِنِكَ الْقَمْرَ نہ تو یہ امکان ہے چاند سورج کے لیے کہ وہ پکڑ لے جا کر قمر کو یہ ایک دوسرے کے پیشے ہی ہے وَلَا لَيْلَهُمَنَّا ثَابِقُ الْنَحَارُ نہ یہ رات جو ہے وہ دن سے آگے رکل سکتی ہے اور دن سے آگے مر سکتی ہے وَكُلْنُ فِي فَلَقِي يَسْبَحُونَ اور یہ سب کے سب اجرامِ سماویہ جو ہیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں وَآَيَةٌ لَهُمَنَّا حَمَلْنَا ذُرُّیَتَهُمْ فِي الْفُلْقِ الْمَشْحُونَ اور ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کی اولاد کو ہم نے ایک کشتی میں سوار کرایا جو بھری ہوئی کشتی تھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں انشارہ خاص طور پر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف ہے وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِنْ مِنْسْلِحِمْ آیَا الْقَبُولِ اور یہ کہ ہم نے اسی طرح کی اور چیزیں امیم کے لیے بنا دی ہیں جس پر کہ یہ سواری کرتے ہیں وَإِنَّسَا نُغْرِقْهُمْ اگر ہم چاہے تو انہیں غرق کر دیں فَلَا سَرِيخَ لَهُمْ تو کوئی نہ ہو جو ان کی فریاد کو آ سکے کوئی فریاد رس ان کو نہ ملے وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اور نہ ہی ان کو کوئی چھڑانے والا ملے کوئی یہ چھڑائے جائیں نہ ہی یہ چھڑائے جائیں گے اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعْنِ الْآہِينَ اَغَرْ نَهُوْ ہماری رحمت اور ہماری طرف سے فیصلہ کہ ایک وقت معین تک کے لیے انہیں کام چلانے کی اور یہاں رہنے اور بسنے کے لیے ضروری سعاد و سامان فراہم کر دیا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَقُو مَا بَيْنَ عَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلْ لَكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو دیان کرو اور سوچو اور سبق حاصل کرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور اس سے جو تمہارے پیچھے ہے یہاں اتقو جو ہے بچنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ کہ تم توجہ کرو ان سے سبق حاصل کرو اس سے عبرت حاصل کرنے کوئش کرو مَا بَيْنَ عَيْدِيكُمْ جو تمہارے سامنے یہ وہی کہ جو آیاتِ الٰہیہ آیاتِ آفاقیہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہیں وَمَا خَلْفَكُمْ اور جو پرانی تاریخ ہے جو تذکیر بے ایام اللہ ان سے جو ہے سبق حاصل کرو لَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آیَاتِ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمِ اللَّهِ قَانُوا عَنْحَ مُولَدِينَ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ کہ وہ اس سے عراض ہی کرتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ مَنْفِقُمْ مِمْ مَا لَضَقَكُمْ اللَّهِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے غریبوں کو نکھا کھلاو بھوکوں کو دو یقیموں کی سر پلستی کرو قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَن تو یہ کافر کہتے ہیں اہلِ ایمان سے اَنُتْعِمُ مَا لَوْ يَشَعُ اللَّهُ عَتْعْمَهُ کیا ہم انہیں کھلائیں کہ جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا اللہ نے انہیں بھوکا رکھا ہے اللہ تو قادر ہے چاہتا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے یہ بھوکے رہے تو اللہ کی مسیح تو یہ کہ بھوکے رہے اور تم چاہتے ہیں کہ ہم ہی نے کھانا کھلائیں اَنُتْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَعُ اللَّهُ عَتْعْمَهُ کیا ہم کھلائیں ان کو جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا اِنْ اَنْتُمِ اللَّهِ فِي ذَلَالِ مُبِينَ یہ تم ہمیں نصیحتیں نصیحتیں نہ کرو تمہاری باتیں یہ کسی حقیقت پر اور کسی علم پر مبنی نہیں ہے تم خود بھٹکے ہوئے ہو جو نصیحت کرنے والے انہیں یہ کہہ رہے ہیں وَيَقُلُنَ مَتَحَذُ الْوَادُ انکُنْ تُمْ صَادِقِ دُرُ وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ باتہ پورا اگر تم سچے ہو کب عذاب آئے گا کب قیامت آئے گی مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَتًا وَاحِدَتًا یہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر بس ایک چنگھار کا تَعْخُضُهُمْ وہ ان کو آ پکڑے گی وَهُمْ يَخِسِّمُونَ اور وہ اسی طرح جھگر رہے ہوں گے فَلَا يَسْتَتِعُونَ تَوْسِيَةً پھر نہ انہیں اس کی محلت نہیں لے گی کہ وہ مسیحت ہی کر سکے وَلَا إِلَا عَلَيْهِمْ يَرْجِعُونَ اور نہ وہ اپنے گھر والوں کے طرح بوٹ کر جا سکے گی وہ تو اچانک جو کہتوں جیسے کہ اس سے پہلے آیا ایک چنگھار تھی بس اس کے بعد وہ بجھ کر رہے گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے اسی طریقے سے جب وہ چنگھار آئے گی فَلَا يَسْتَتِعُونَ تَوْسِيَةً مَلَا إِلَا عَلَيْهِمْ يَرْجِعُونَ تو ان کو جس گئے محلت ملے گی یہ طاقت ہوگی کہ وسیعت کریں اور نہ ہی اپنے گھر والوں کے طرح دوڑ سکے گی وَلَوْفِقَ فِي السُور اور پھر سور میں پھوکا جائے گا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ اِلَا رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ تو پھر یہ اچانک اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چلنا شروع کر دیں گے چاروں ناچار کشان کشان قَالُوا يَا وَإِلَنَا مَنْبَعْسَنَا مِنْ مَلْقَدِنَا وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت کس نے ہمیں اٹھا لیا اپنی قبروں سے حَاظَ مَا وَعَدَ الرَّحْمَانَ ارے یہ تو وہی دن آگیا جس کا کہ رحمان نے وعدہ کیا تھا وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اور یہ تو پھر جو رسولوں نے بات بتائی تھی جو خبر دی تھی کہ بہت سے بعد الموت کی یقین وہ سچی نکلی اِن قَانَتِ اللَّا صَيْحَةً وَعَحِدَةً فَائِدَاهُمْ جَبِئُوا لَجَيْنَا مَهْدَرُونَ پھر ایک ہی تنگھار ہوگی اور اس کے نتیجے میں سب کے سب ہمارے سامنے آ کر حاضر ہو جائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُزْلَمُ نَفْسُ الْشَيْنَ تو پھر آج کے دن نہ کسی جان پر کوئی ظلم کیا جائے گا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ نہ تمہیں بدلے میں دیا جائے گا مگر وہ ہی کچھ کے جو تم عمل کرتے رہے تھے صدق اللہ العظیم